اسلامباد ہائی کوٹ نے نواز شریف کی حفاظتی زمانت میں جمعرات تک توسیع کر دی الازیزیا اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں اپیلوں کی بحالی سے متعلق کیس کی سمات ہوئی نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلے بحال کرنے کی درخواستوں پر نیپ کو نوٹس جاری اس سے پہلے سابق وزیراعظم نواز شریف نے اعتصاب عدالت کے سامنے سرینڈر کیا توشہ کھانا کیس میں بھی زمانت منظور عدالت نے اشتہاری کا سٹیٹس قتم کر دیا دائمی وارنٹ بھی منصوب کر دی گئی آرمی شریف جنرل آسمونیش سے پاکستان میں تائنات فلسطینی صفیر احمد جواد ربی کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی شریف نے غزہ میں جاری جنگ کے دوران فلسطینیوں کے جانی نقصان پر اظہار تازیت کیا اس موقع پر سپاس سالان نے کہا جنگ میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ہاتھوں بے گناہ شہریوں کے تشدد اور جان بوجھ کر اندھا دھن قتل پر گہری تشویش ہے شہری آبادی، تعلیمی اور امدادی کارکنوں، اسپتالوں پر مسلسل حملے قابل مضمت ہیں غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی انسانیت کے خلاف سریحن جرم ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل روکنے کی استعداد مسترد اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس کی سامات ہوئی جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے ابھی ہم آپ کو کوئی عبوری ریلیف نہیں دے سکتے کسی شخص کے لیے رولز کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے دوسری طرف الیکشن کمیشن میں اے آئی جی آپریشنز پنجاب نے ریپورٹ جمع کرا دی کہا چیئرمن پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں اڈیالہ جل سے لاتے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہنے کا سلسلہ جاری پی ٹی آئی کی مرکزی رہنما اندلی وباز، سادیا سوہیل رانا اور سمیرہ احمد نے بھی پارٹی چھوڑ دی جہانگیر تحرین سے ملاقات میں تینوں خواتین رہنما استحقام میں پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے پولیو ویکسین کے لیے ہمیں ہر بچے تک پہنچنا ہے پاکستان اپنے ترقیاتی شراکداروں سے مل کر اس پر کام کر رہا ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا پولیو کی عالمی دن پر تقریب سے خطاب کہا انزادہ پولیو ایک قومی کاؤز ہے اس کے لیے ہم سب متحد ہیں اور پی آئی اے کمالی بہران سنگین صورت اختیار کر گیا پروازوں کی منصوفی پر مسافروں نے ٹکٹ واپس کرنا شروع کر دیئے گدستہ چوبیس گھنٹے میں پی آئی اے نے مسافروں کو تیس کروڑ روپے ٹکٹ کی واپسی قیمت میں ادا کیے پروازوں کی منصوفی پر مسافروں نے پی آئی اے پر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا ٹکٹ کی رقم واپس کرنے سے مالی بہران میں مزید سنگینی پیدا ہونے کا خدشہ موسیقی